مسیح اسو میں آپ کی سلامتی ہو میں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج ہم سیکھیں گے کہ سامری کون تھے اور اہل یہود سامریوں سے کیوں نفرت کرتے تھے تو چلے عزیزو ہم شروع کرتے ہیں عزیزو جب ہم تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں تو تاریخ کے متعلیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سن سات سو بائیس قبل از مسیح میں سامریہ کے سکوت کے بعد شمالی حکومت کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی شاہ سرجون نے موزز شہریوں کو جلاوطن کر دیا ان کی جگہ سرجون، اصر حدون اور اشور بنی پال نے اصوری مملکت سے پانچ ملکوں یعنی بابل، کوتا، اوہ، ہمات اور سفر وائم کے بشندوں کو لاکر باقی ماندہ یہودیوں کے درمیان بسا دیا عزیزو ان لوگوں نے اپنے بودھ پرستی یہاں شروع کر دی لیکن شیروں کے حملے کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کی طریقوں کو بھی اپنانے کی کوشش کی جس میں مقامی یہودیوں کا خات بھی اس میں شامل تھا اور یوں ایک مخلوط مذہب رونما ہوا جو سامریوں کا خصوصی مذہب بن گیا عزیزو ان میں وہ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے اور خداون سے بھی ڈرتے تھے عزیزو آپ نے اگر یہ حوالہ پڑھنا ہو تو دوسرے سلاتین کے ستروے باپ میں یہ حوالہ پڑھ سکتی ہیں عزیزو یوں بچے کچھ یہودیوں نے اپنی نئی برادری قائم کر لی اور اگرچہ مختلف فرقے پیدا ہو گئے تھے تو بھی انہوں نے یہاوہ کی پرستش کو جاری رکھا اور پانچ سو چھاسی قبلز مسیح میں یرشلم کی شکست سے پہلے اور بعد میں یہودہ سے قریبی تعلقات رکھے عزیزو جب ابتدائی فارسی زمانہ میں یہودیوں کو یرشلم جانے کی اجازت ملی تو انہوں نے حیکل اور شہر کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی عزیزو انہیں فوراں ہی سامریہ میں حاکموں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا عزیزو یہ مخالفت صرف سیاسی وجوخات کی بنا پر نہ تھی عزیزو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پانچمیں صدی قبلز مسیح کے آخر میں فنیکے کے یہودیوں نے یرشلم اور سامریہ میں حاکموں کو اپنے عبادت خانہ کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد دینے کے لئے لکھا تھا عزیزو ادرہ اور نہمیہ کی آمد سے کشم کش اور گہری ہو گئی چونکہ سامریہ میں مخلوط النسل یہودی پھائے جاتے تھے اس لئے خاص نسل کا نظریہ جو بابل کے یہودیوں کے ذریعے پہنچا تھا زور پکڑ گیا عزیزو جب سردار کہن کے پوتے نے سنبلت کی بیٹی سے شادی کی تو نہمیہ نے اسے برادری سے خارج کر دیا عزیزو یہودی مورخ یوسیف اس بھی اس قسم کے ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے جو اسی صدی کے بعد وقوب زیر ہوا تھا عزیزو ان دونوں کو ایک ہی واقعہ بیان کرنا مشکل ہے غالباً یہ قطعی مختلف واقعہ ہے یا پھر یوسیف اس نے تفصیلات کو خلت ملت کر دیا ہوگا عزیزو وہ کوہ گردیم پر سامری حیکل کو تعمیر کرنے کو اس واقعہ کے ساتھ بیان کرتا ہے اور غالباً اس بات میں وہ حق بجانک بھی ہے عزیزو تقریباً دو سو قبل از مسیح میں یہودیوں اور سامریوں میں علایدگی ہو گئی عزیزو اس کا اشارہ اپاکرافہ کی کتاب یشوہ بن سراخ میں ملتا ہے عزیزو اس خوالے میں تین قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے خدا کو نفرت تھی عزیزو وہ قومیں ہیں سامری فلسطینی اور تیسری قوم یعنی شکم کے وشندے جو اپنی جہلیت کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہیں عزیزو سامری قوم کی تاریخ اور ان کے عقیدے سے واقفیت یوہنہ کی انجیل کے چوتھے باپ کی چوتھی آیت سے لے کے بیالیس میں آیت میں درج سامری عورت کی خدا مدیس مسیح کے ساتھ گفتگو کی گہرائی پر بڑی روشنی ڈالتی ہے عزیزو بعض مسیح مفسرین کے مطابق اس واقعہ میں ایک اور جہت بھی پائی جاتی ہے عزیزو ان کے مطابق یہ نہ صرف سامری عورت کی اپنی نگاہ الودہ نجی زندگی کی اکاسی کرتی ہے بلکہ اس میں سامری قوم کی بھی ایک تصویر کھینچیں گئی ہے عزیزو چونکہ سامری خداون سے بھی ڈرتے تھے اور بدپرستی بھی کرتے تھے لیکن اسے پورے طور پر اپناتے نہ تھے عزیزو مقابیوں کی بغاوت کے وقت سامریوں نے اطاعت قبول کر لی اور رومیوں نے کوہ گرزیم پر ان کی حیکل کو زیوس کا مندر بنا دیا عزیزو تاہم سامریہ پر ہشمونیوں کا غلبہ بڑھتا گیا اور تقریباً ایک سو اٹھائیس قبل از مسیح میں یوہنہ حرکان نے سکم پر قبضہ کر لیا اور کوہ گرزیم کے مندر کو ڈھا دیا عزیزو ترے سٹھ قبل از مسیح میں پومپئی نے سامریہ کو الگ کر کے شام کے نئے صوبے میں شامل کر دیا عزیزو سامریہ حرودیس آزم کا دل پسند شہر بن گیا اور اس نے اس کا نیا نام شہنشائے اوگستس کے عزاز میں سب ستے رکھا عزیزو چھے عیسوی میں یہودیہ اور سامریہ کو ملا کر شام کے تخت ایک تیسرے درجے کا صوبہ بنا دیا گیا جس میں گورنر کا صدر مقام کیس ریا تھا عزیزو اس عرصے کے دوران یہودیوں اور سامریہوں کے درمیان متدد ناخشکوار واقعات رونما ہوئے عزیزو جن کے باعث ان میں کشیدگی اور بڑھ گئی عزیزو سن چھے تا نو عیسوی کے درمیان کسی عید فضا پر سامریوں نے یرشلم کی خیقل میں ہڈیاں بکھے دیں عزیزو پچیس عیسوی میں سامریوں نے گلیلی ظاہرین کو این جنیم کے مقام پر قتل کر دیا عزیزو اس کی وجہ سے جگڑا بڑھ گیا اور تنازعہ کلودیس کے سامنے پیش ہوا جس نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ دیا عزیزو یہودیوں کی طرح سامریوں کو بھی رومیوں کے خاتھوں دکھ اٹھانے پڑے عزیزو سن چھتیس عیسوی میں ایک سامری جنونی نے لوگوں کو کوہ گردیم پر یہ کہہ کر جمع کر لیا کہ وہ چھپے ہوئے مقدس برتن دکھائے گا عزیزو ان میں سے بختوں کو پلاتوس نے قتل کر دیا اس پر انہوں نے شام کے حاکم وطیلیت سے احتجاج کیا اور پلاتوس کو برطرف کرا دیا عزیزو سن چھتیس عیسوی کی بغاوت میں سب ستے کو جلا کر را کر دیا گیا اور غالباً ستہ سٹھ عیسوی میں کریلس نے سرپھیروں کے ایک گروہ کو کوہ گردیم پر ختم کر دیا عزیزو اس وقت سے وہ ایک چھوٹی جماعت کی صورت میں زندہ ہیں جسے اکثر ازہ رسانی کا سامنا کرنا پڑا عزیزو آج کل سامری نابلس یعنی سکم میں مجود ہیں عزیزو چھے ایسی خاص باتیں ہیں جن پر یہ سامری ایمان رکھتے تھے عزیزو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ خدا وقت پر ایمان رکھتے تھے صرف موسیٰ کو ہی مانتے تھے توریت یعنی صرف موسیٰ کی پانچ کتابوں کو تسلیم کرتے تھے عزیزو کوہ گردیم کو خدا کی مقرر کردہ قربان گاہ قبول کرتے تھے عزیزو اس کو اس لیے کوہ گردیم کو خدا کی مقرر کردہ قربان گاہ قبول کرتے تھے کہ جب بنی اسرائیل پہلی مرتبہ اس ملک میں داخل ہوئے تو خدا نے ان کو کوہ عبال پر ایک مذہبہ بنانے کا حکم دیا عزیزو اس نے کوہ عبال سے لانتیں اور کوہ گردیم سے برکتیں سنانے کو کہا عزیزو سامری اس سے یہ نتیجہ احض کرتے ہیں کہ خدا کی پرستش گردیم پر کرنی چاہیے عزیزو پانچمیں بات جس پر سامری ایمان رکھتے ہیں وہ ہے روز عدالت عزیزو چھٹی بات وہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ کو بطور نجات دہندہ مانتے ہیں عزیزو یہودی سامریوں کو غیر قوم کی بجائے بیدتی سمجھتے تھے لیکن ان سے بہت سی باتوں میں متفق بھی تھے عزیزو ان میں تنازع کی اصل وجہ گردیم کی حیقل تھی عزیزو سامری تورائت جس کی اگرچہ سامری لوگ تفسیر مختلف کرتے تھے تو بھی ان کا مطن خوب خوب وہی ہے جو یہودی تورائت یا پرانے اہدنامے کی پہلی مانچ کتابوں کا ہے اور یہ اصلی مطن کی صداقت کا ایک اہم گواہ ہے عزیزو یہنہ رسول بیان کرتا ہے کہ مسیح یسو دو دن سے کم ہے موقیم رہے اور بہت سے لوگ ان پر ایمان لائے اگرچہ ان کا مشن اول اول اسرائیل کے لیے تھا لیکن انہوں نے اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو سامریہ میں منادی کرنے کا حکم دیا سامریہ میں اس مشن کو اسٹیفنس کی شہادت کے بعد خاص طور پر یونانی مائل یہودی مسیحیوں نے پورا کیا عزیزو اب ہم اس بات پر گوھر کریں گے کہ سامری جس طرائد کو مانتے تھے وہ کونسی تھی عزیزو اگرچہ یہودیوں اور سامریوں میں خد درجہ نفرت پائی جاتی تھی تاہم ان کے پاس ایک شیئے تھی جس پر وہ دونوں جانے قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے عزیزو وہ ترائد تھی عزیزو سامری صرف ترائد کو مانتے تھے عزیزو اس کے علاوہ وہ یہودیوں کی کسی قطع پر ایمان رہی رکھتے تھے عزیزو یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ سامری جادوگر تھے عزیزو سامریوں کے پاس جو ترائد کا نسکہ تھا وہ نہمیہ اور عزریہ کے زمانہ سے بہت پہلے کا تھا عزیزو سامری ترائد جو نابلس میں محفوظ ہے وہ قدیم عبرانی رسم الخط میں لکھی ہوئی ہے عزیزو غالبا جب نہمیہ نبی نے سردار کہن کے پوتے منسی کو یرشلم سے خارج کر دیا تو وہ ترائد کا نسکہ اپنے ساتھ سامریہ لے گیا اور یہی نسکہ سامری ترائد کا جدہ امجد ہو گیا عزیزو سامری ترائد کا ترجمہ دیگر زمانوں میں کیا گیا ہے عزیزو گیارمی صدی میں سور کے ابو الخاصن نے اس کا ترجمہ عربی میں کیا جس کی ابو سعید نے تیرمی صدی میں نظر سانی کی عزیزو پس سامری ترائد کا نسکہ خدامد مسیح سے صدیوں پیشتر دیگر تمام عبرانے نسکوں سے جدہ ہو گیا اور ان کا کنان کے تمام نسکوں سے ڈائی ہزار سال تک قطع تعلق رہا عزیزو ہم سامری ترائد اور یہودی ترائد کے باہم مقابلہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ موجودہ ترائد کے متن کے الفاظ وہی ہیں جو ڈائی ہزار سال پہلے تھے عزیزو اگرچہ بعض الفاظ اور فکرات میں کہیں کہیں فرق پایا بھی جاتا ہے عزیزو یہ تھے سامری کہ سامری کون تھے اور وہ کس ترائد پر عمل کرتے تھے عزیزو سامری یہودیوں سے یا اہل یہود سے اس لیے نفرت کرتے تھے کہ وہ خدا کو بھی مانتے تھے اور بدھ پرستی بھی کرتے تھے یعنی خدا کی واحد ذات میں کسی دوسری ذات کو شریک کرتے تھے اس وجہ سے یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے